جنوبی پنجاب کا زلہ بھکر اسٹھی کی دہائی تک میاں والی کی تحصیل تھا پھر انیس سو بیاسی میں اس شہر کو زلہ کا درجہ حاصل ہوا یہ شہر کیسا ہے اور اس میں کیا کچھ یاد رکھے جانے کے قابل ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے کچھ اہم باتیں بتائیں گے جن میں سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اس زلے کا تھوڑا سا علاقہ میدانی اور باقی تمام تقریباً ریگستانی ہے لیکن پانی کی سطح قدرے اوپر ہونے کے باعث بھکر کی تمام زمین قابل کاشت ہے اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو دنیا کے کسی اور ریگستانی علاقے کو آج تک نہیں ملی کہ ہر جانب ریتلا سہرا ہو اور اس کے نیچے پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہو بھکر بھر کے علاقوں میں چنے گندم اور گنے کی فصل زیادہ کاشت کی جاتی ہے بھکر کے شمال میں زلہ میاں والی، جنوب میں زلہ لیہ، مشرق میں زلہ خشاب اور مغرب میں ڈیرہ اسمائیل خان واقعی ہیں اس شہر کے جنوب مشرق میں زلہ جھنگ ہے کچھ عرصہ پہلے زلہ بھکر کے علاقے ماہنی میں 9100 اکڑ زمین پر کیمل بریڈنگ فارم قائم کیا گیا جس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بھکر کا زیادہ تر علاقہ ریگستانی ہے اور اونٹ کو ہر دور میں ریگستان کا جہاز کہا اور مانا گیا گویا بھکر کے یہ سہرائی علاقے اونٹوں اور اونٹ ان علاقوں کے لیے لازم و ملزوم ہوئے بھکر میں چنے کی کاشت کے موسم میں تلور اور کون جیسے پرندے کسرت سے یہاں آتے ہیں لیکن عرب شہزادوں کے مسلسل شکار کی وجہ سے یہ پرندے اب نایاب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے اہلیانے تھل کی خاموشی بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے بھکر کی تحصیل دریاخان میں قدیم فیکٹر شگر ملز پاکستان کی سب سے بڑی اور ایشیا کی ساتمی بڑی مل رہی ہے دریاخان شہر ہی میں پاکستان کی ایک بڑی لکڑ منڈی بھی ہے اور شو بیس کی مشہور اداکارہ وینہ ملک کا تعلق بھی بھکر کے علاقے انائت آباد سے ہے بھکر میں شوٹنگ والی بال بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے اس لیے بھکر سے ہمیشہ ہی شوٹنگ والی بال کے نامور کھلاڑی سامنے آتے رہے آج کل آصف خواورد وسیم شیخ اور ساجد ماجد برادران پورے سرائی کی وسیب میں سب سے اچھا نہیں تو بہت اچھا ضرور کھیل رہے ہیں شائری میں ملک سونا خان بیوز جن کی شائری سرائی کی وسیب کے عالمی شہرت جاپتہ اور معروف سنگر عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی کو شہرت کی بلندیوں پر لے گئی سرائی کی وسیب کے لوگ گلوکار احمد نواز چھینہ کا تعلق بھی بھکر ہی سے ہے اور معروف گلوکارہ نصیبو لال کا تعلق بھی بھکر کی تحصیل کلور کورٹ سے ہے پروگرام جرم بولتا ہے کہ ہوسٹ فضا سلیم کا تعلق تحصیل دریہ خان سے ہے سابق وزیر اعظم پاکستان زلف اکار علی بھٹو کو گرفتار کرنے والے ڈی آئی جی اسغر خان نوانی اور حلاقو خان بھی اسی بھکر دھرتی کے ہی ثبوت تھے بھکر کی سیاست میں خنان خیل، مستی خیل، نوانی، ڈھانڈلا، شہانی اور چھینہ خاندانوں کی ہمیشہ حکمرانی رہی ہے سرائی کی زبان اور زلہ بھکر کا تعرف جس طرح پورے پاکستان میں نوجوان شاعر افکار الوی نے کروایا وہ شاید ہی کسی اور کے حصے میں آیا ہو جو مشہور کلام مرشد سے شہرت کی بولندیوں تک پہنچ چکے ہیں سرائی کی زبان کا سب سے بڑا مشاعرہ بھی زلہ بھکر میں ہوتا ہے اور سب سے مزے کی بات کہ یہ اگدہاتی علاقے گوھر والا میں استاد بشیر احمد گوندل کی زیر سرپرستی منقید کیا جاتا ہے پاکستان کے مسلح افواج میں بھکر کے نوجوانوں کے بہت بڑی تعداد خدمات سر انجام دے رہی ہے اور پاکستان اور اسلام کے لیے بھکر درتی کے کئی کڑیل جوان جام شہادت نوش بگر چکے ہیں اور باقی اپنی جانے قربان کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اللہ زلہ بھکر کے امن و پیار و محبت جذبہ حب الوطنی اور بھائی چارے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اگر آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے گا اور بھکر کے بارے میں آپ کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں یہ بتانا بھی ہرگز مت بھولئے گا